احمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعدو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلون اقدتم من لسانی یبقہ قولی ان اللہ و ملائکہ تہو یسلونا علی النبی یا ایوہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ لائے کے حمد ہے تیری ذات کہ محمود ہے تو لائے کے سجدہ ہے تیری ذات کہ مسجود ہے تو انکشاری میرا مقشوم کے بندہ ہوں میں خودنمائی تیرا دستور کے محمود ہے تو کیونکہ کبھی مندر میں کبھی مسجد میں کبھی کعبہ میں ایان ہوتا ہے تیرے ہونے کا تو ہر شے میں مولا تیرے ہونے کا تو ہر شے میں گمان ہوتا ہے اور دنیا کہتی ہے نا جانے تو کہاں ہوتا ہے مگر دیوانوں کا یہ دعویٰ ہے جنہوں نے دیکھا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے دنیا کہتی ہے نہ جانے تو کہاں ہوتا ہے مگر مولا دیکھنے والوں نے تو دیکھا ہے کہ تو تو اپنے محبوب کے جلو میں چھپا ہوتا ہے مولا تو تو اپنے محبوب کے جلو میں چھپا ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سپیشل رمضان ٹرسمیشن کے ساتھ پروگرام کلامِ رحمان میں آپ کا مذبان محمد ریاض شاکر اور میڈم کلزم نظام ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی بات ہوگی کلامِ رحمان بزبانِ رحمان سے یعنی قرآن سے قرآن زندگی کے ہر پہلو پر رحمائی کرتا ہے یہ لاریب کتاب کلامِ رحمان ایسی کتاب ہے جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور سب سے زیادہ رحمائی لینے والی کتاب ہے آج کے پروگرام کا بھی آغاز تلاوت کے کلامِ پاک سے کریں گے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں بطن عزیز کے ممتاز کاری جنابِ الحافظ القاری قاری محمد عبدالمنان بارسی صاحب سحافت بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقرب حسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع الميزان وأقيم الوزن بالقسق ولا تفسر الميزان والميزان 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 فی ها فاکهة والمخل ذات الأکمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكلبان سوهان 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 انت الخير يا شایخ انت الخير والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سوهان 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم قرآن پڑھ کر پیش کر رہے تھے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمارے بچوں کو اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت ہم بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ قارش صاحب تلاوت فرما رہے تھے میرا دن کر رہا تھا کہ قارش صاحب جس انداز میں پڑھ رہے تھے میرا ایمان ہے میرا بجدان ہے کہ آج کا جی پروگرام آج کی جی بزم آج کی جی محفیل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور آپ کیا کہیں گے اس کے بارے ماشاء اللہ سے بہت خوبصور ہے درداز میں قائل صاحب دے دیکھ جا رہا تھے کہ قائل صاحب پڑھتے جائے اور ہم اس کو سوٹے جائے بہت خوبصور ہے ناظرین ایسے لگ رہا تھا جیسے ادھر قرآن کا نزول ہو رہا ہے ادھر قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ پاک ہم سب کو اس لاریب کتاب کی صدق اللہ پاک سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے چلتے ہیں ناظرین ہمارے نظام ٹی وی کے مستقل سکولر جنابی حضرت علامہ مولانا الحافظ الخاری خاری محمد رب نواز جلالی حاکانی صاحب ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے علامہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی قاری صاحب کیسے ہیں آپ جی اللہ کریم کا حسان ہے آپ شاکر بھئی ٹھیک ہے الحمدللہ قاری صاحب یہ رمضان شریف کی یہ ساتھتیں جو چل رہی ہیں عظمتوں والی برکتوں والی رفعتوں والی یہ سہری کی برکتیں یہ ترابی کی رونکیں عام دنوں میں اور ان دنوں میں عام دنوں میں کیا محسوس کرتے ہیں اور ان دنوں میں یہ کیا ڈیفرنس ہے کومن ڈیز میں اور ان خاص اللہ تعالی کی رحمتوں والے دنوں میں اس دنوں میں ان دنوں میں اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا جو ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر ہے وہ آوازے دے رہا ہے آؤ آؤ کچھ لے لو آؤ کچھ لے لو تو یہ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اس ماہ رمضان میں یہ ترابی کی رونکیں سہری کی برکتیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ السلام علی ملہ نبی عبادہ وعلی آلہ و اصحابہ اللہ اوفو عہدہ سب سے پہلے تو شاکر بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر آج ہمیں حاضری کا موقع میسر عطا فرمایا آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم مبارک باز کی مستحق ہے نظام ٹی وی کی جنہوں نے ماہ رمضان شریف کے پرکیف لمحات میں اتنا پیارہ پرگرام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو خالق کے کئنات نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر ماہ رمضان شریف کے روزے فرض کیے ہیں اور اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان پہ بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے اور اے ایمان والو آپ پہ فرض اس وجہ سے ہوئی ہیں تاکہ آپ متقی اور پریزگار بن جائے ماہ رمضان شریف کا مہینہ جیسے ہی جلوہ گر ہوتا ہے اور چاند تلو ہوتا ہے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں سرکش جنوں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے بان دیا جاتا ہے اور انسان کو بندہ مومن کو اللہ رب العالمین بہت سارے موقع فرام کرتا ہے ماہ رمضان شریف میں کہ آپ بندیں تو اللہ کی حضور ایک سجدہ کر لے تاکہ تیری بخشش کا ذریعہ اور نجات کا سبب بن جائے اور ماہ رمضان شریف کتنا پرکیف مہینہ ہے کہ مساجد کی دیکھے تو رونگیں بڑھ جاتی ہیں اور عبادات پہ خوب دل جمیل ہو جاتی ہے دل لگ جاتا ہے اور عبادت کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اور ماہ رمضان شریف میں دیکھے کہ عام دنوں میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ بندہ ایک فرض ادا کرے تو ایک فرض کا ہی ثواب ملتا ہے لیکن ماہ رمضان شریف میں اگر نفل ادا کرتا ہے تو اللہ کریم فرض کا ثواب اتا فرماتا ہے اور اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ ستر فرضوں کا ثواب اتا فرماتا ہے تو پھر دیکھے کہ ماہ رمضان شریف کا مہینہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے اور کتنی رفتوں کا حامل ہے اور ماہِ رمضان شریف سے جو بندہ فیوز و براکات حاصل کرتا ہے اللہ اسے بھی رفتیں اور مقامتیں فرما دیتا ناظرین جے گفتگو کا سلسلہ علامہ کے ساتھ اسی طرح جاریو ساری رہے گا اور یہاں پہ لیتے ہیں ناظرین چھوٹا سا بریک اور مختصر سا بریک کے بعد پیر آپ سے ملاقات ہوتی ہے دیکھتے رہیے قنامِ رحمان پروگرام صرف و صرف نظام تیری بار آئیں اپنی خوشیوں کو اور بھی میٹھا بنائیں فزل سویٹس اینڈ بیکرز 1930 سے آپ کے حسین لمحوں میں خوشیوں کی مٹھاس لیے شہد جیسی مٹھاس سچا دیسی سوات منفرد ذائقہ اور نفاصت میں سب سے جدہ اور کوالٹی بھی سب سے آلہ ہماری کوالٹی کی مٹھائیوں میں آپ کا ساتھ ہمیشہ رہا ہے فزل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے سب کو یہ بمارک Yunus Mobile Wholesale dealer Alright name Huawei iPhone Samsung Opho Q Mobile Nokia Sony Xperia 25 years of trust Address 29 Main이에요 May passado Lahore Phone 042 372 448 Yunus Mobile www.unusmobile.com Online Speed جوائن اس آن فیس بک سلاش یونس موبائل سیمبل آف ترسٹ بیٹری کم پڑ جائے تو اگل بھی کم پڑ جاتی ہے خریدیے اے ایم بی پاور بینک اے ٹو ہنڈرڈ اور بینہ بجلی کے رکھئے فون کو چارج کہیں بھی کھوی بھی اے ایم بی موبائل فون اکسیسوری پلیز کیپ اٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بریک کے بعد آپ نے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو خوش حمدید کہتے ہیں اور ناظرین چلتے ہیں ایک کلام کی طرف ہمارے سٹوڈیو میں وطن عزیز کی بڑی خوبصورت شخصیت تشریف فرما ہے ناظرین شاہد جنہیں اللہ پاک نے ذکر مصطفیٰ کے سب کے ناظرین کا احزاز بخشا ہے میں دعوت دوں گا محمد زیشان اسلم سلطانی صاحب کو وہ اپنی حاضری پیش کریں گے اور آج اسٹوڈیو میں موجود آنے والے مہمان حضرت علامہ انحافظ القاری قاری محمد رب نوازہ کانی جلالی صاحب جو ہمارے نظام ٹی وی کے مستقل سکالر ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا یہ رمضان شریف کے حوالے سے کلام پیش کریں گے محمد زیشان اسلم سلطانی شکریہ جناب سعید حاشمی صاحب کو کلام پیش کریں گا درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نات سنانے کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نات سنانے کی آرزو ہے مجھے درے رسول پہ جانے وہیں کا ہو جانے درے رسول پہ جانے کہ غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی ساف کروں نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی ساف کروں کہ آرزو ہے مجھے در پہ بچانے کی آرزو ہے مجھے درے رسول پہ جانے درے رسول پہ جانے در پہ جانے جانے کی آرزو ہے مجھے مقدر اپنا جانے کی آرزو ہے مجھے تم ہی بناوگے بگڑی سعید کی آکا تم ہی بناوگے بگڑی سعید کی آکا کہ تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے تمہارے در سے ہی پانے سعید کی آرزو ہے مجھے درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نات سنانے کی آرزو ہے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین محمد زشان اسلم سلطانی بڑی خوبصورت انداز میں سعید حاشمی صاحب کا لکھا کنام درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے دیوانوں کا یہ ایمان ہے کہ جس کسی کو جو کچھ بھی ملا ہے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا ہے جس کسی نے جو کچھ بھی پایا کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پایا اس کائنات میں یہ جو چودہ طبق کی کائنات ہے اس کائنات میں جس کسی نے جو کچھ بھی پایا جس کسی کو جو کچھ بھی ملا ہم سب کے پیارے کریم آقا علیہ السلام کے صدقے ملا کیونکہ ہمیں رمضان ملا کریم آقا کے صدقے ایمان ملا کریم آقا کے صدقے رمضان بھی کریم آقا کے صدقے ایمان بھی کریم آقا کے صدقے بلکہ میں تو کہوں گا کہ خود رحمان بھی ملا تو کریم آقا علیہ السلام کے صدقے تو ناظرین چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف علامہ صاحب رمضان شریف یہ بڑی عظمت و والا برکت و والا بڑی عظمتیں لے کر آتا ہے بڑی برکتیں لے کر آتا ہے رمضان شریف ہمارے لئے کیا پیغام لے کر آتا ہے اور رمضان شریف میں ہم کیا کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ماہِ رمضان شریف بڑی عظمتوں کا حامل ہے اور ماہِ رمضان شریف کا جو روزہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں ربز الجلال نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماتے ہیں حالانکہ باقی بھی جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت ربز الجلال کے لئے ہے اور ہر عبادت کی جزا بھی رب نے عطا کرنی ہے لیکن باقی جتنی بھی عبادات ہے نماز ہے تو اس کی جزاں جو ہے وہ بتائی گی ہے کہ اس کی جزاں جنت ملے گی جنت میں گھر ملے گا اور باقی جتنی بھی جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت کا جو جزا ہے اس کا بتایا گیا ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ربز الجلال فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں بتاؤں گا نہیں بروزہ معاشر عطا کروں گا روزہ میرے لئے ہے اور میں بود ہی اس کا جزاں گا اور ایک حدیث تیب آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرماتے ہیں لِسَّائِمِ فَرْحَدَانِ وَفَرْحَةٌ عِنDA فِطْرِ وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاِ رَبِّ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرماتے ہیں کہ روزے دار کو اللہ دو خوشی آتا فرماتا ہے دو خوشی آتا فرماتا ہے سبحان اللہ پہلی خوشی آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے روزے کو مکمل کر کے افطار کرتا ہے سب سے پہلی خوشیوں سے اس وقت ہوتی ہے اور وہ خوشی کیا ہے کہ بندہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے آج کے روزے کو مکمل کیا ہے اور شکر ہے مالک تیرا کہ آج کا روزہ تُو نے مجھے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دوسری خوشی آقا کریم فرماتے ہیں روزے دار کو اس وقت ہوگی جب رب ذل جلال سے ملاقات کرے گا جب رب سے ملاقات کرے گا تو پھر خوشی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے وہ آدمی کچھ اور ہوگا اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے باقی جتنی عبادت ہیں ہر عبادت کی ایک ڈال ہے ہر عبادت کا ایک پتا چلتا ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہے پتا چلتا ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے زکاة دے رہا ہے پتا چلتا ہے کہ زکاة دی جا رہی ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کسی کو پتا بھی نہیں چلتا اور یہ دیکھو بندے کا اپنے رب کے ساتھ کتنا رب تھے کہ اگر منہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا نہ کوئی دوست دیکھ رہا ہے نہ کوئی یار دیکھ رہا ہے نہ ماں باپ دیکھ رہا ہے نہ استاذ دیکھ رہا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور اگر ہاں سترہ قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑھا ہو لیکن پھر بھی وہ نہیں کھاتا کس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کو رازی کرنا ہے کہ اگر مجھے کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا نحنو اقربو الہی من حبل الورید وہ رب تو جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے حریف صاحب ابیات باہو میں اسی لیے تو سلطان الرالفین حضرت سلطان باہو سر کا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں دیوانہ وہ نہیں مومن وہ نہیں جو جنت کے لالش میں عبادت کرتا ہے مومن وہ نہیں جو دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتا ہے بلکہ مومن وہ ہے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے ناظرین یہ گفتگو کا سلطان اسی طرح جاری و ساری رہے گا ہمارے سٹوڈیو میں کلام رحمان پروگرام میں رمضان سپیشل ٹرانس میشن کا جو پروگرام کلام رحمان اس میں ہماری ایک بڑی وطن عزیز کی مصروف ترین اینکر ہمارے درمیان تشیف فرما ہے وہ بڑی خوبصورت نات خان بھی ہیں تو میں قلزم سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس سٹوڈیو کو سرکار کی خوبصورت خوشبو سے موتر فرما دیں خودو دیتا آئی کے سندرہ خودو دیتا آئی کے سندرہ خودو دیتا آئی کے آئی کے سندرہ زور م نے ایک بڑی چر مدی من پر خودو دیتا آئی کے آئی کے سندرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفارت کرنگ بولے کے سبحان اللہ بروز حشر شفارت کرنگ بولے کے اگل بوا یہ عطیدہ حضور جانتے ہیں اگل بوا یہ عطیدہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفارت کرنگ بولے کے حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں بروز 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 حضور جانتے ہیں بارگاہ بیک اسپناہ میں کلام پیش کیا ناظرین میرے ساتھی انکر پرشن کلزم بڑے خوبصورت انداز میں نات شریف پیش کر رہی تھی ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر مختصر سے بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے دیکھتے رہیے رمضان سپیشل ٹرانس میشن کے ساتھ پروگرام کلام رشمان صرف اور صرف نظام ٹی وی پر آئیں اپنی خوشیوں کو اور بھی میٹھا بنائیں فزل سویٹس اینڈ بیکرز 1930 سے آپ کے حسین لمحوں میں خوشیوں کی مٹھاس لیے شہد جیسی مٹھاس سچا دیسی سوات منفرد ذائقہ اور نفاست میں سب سے جدہ اور کوالٹی بھی سب سے آلہ ہماری کوالٹی کی مٹھائیوں میں آپ کا ساتھ ہمیشہ رہا ہے فزل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے سب کو ہی دمارک م stamped fastestifi ویود جانب کی مٹھا کرٹی سا 40 چلنو کی مٹھا چلنو شاکستے لینگ ان کے ساتھ ہوتے کلو منہ ا Ju یس مے بیٹی سبی کلو یونس مبرد عند صرف دکھم comptاوز durchでき Leben بیٹری کم پڑ جائے تو اگل بھی کم پڑ جاتی ہے خریدیے اے ایم بی پاور بینک اے ٹو ہنڈرڈ اور بینا بجلی کے رکھئے فون کو چارڈ کہیں بھی کبھی بھی اے ایم بی موبائل فون ایکسیسوری پلیز کیپ اٹ کی محمد سے وفاق جنگے یہ جہاں چیز ہے جیان رہو قدم کیلئے دیکھ کے بعد خوش آمدید اب ایک ساتھ آمدید ہے ناظرین برے کے بعد آپ کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میں چلتا ہوں علامہ صاحب کی طرف میں چاہتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں مولای کائنات کا فضائل مولای کائنات کے فضائل اور شہادت کا بھی تذکرہ ہو جائے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا مولای کائنات اور قرآن قرآن و حدیث کی روشنی میں جی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ اگر انسان ساری زندگی ان کے فضائل بیان کرتا رہے تھے بے شک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کی ولادت قامت اللہ میں ہوتی ہے اور حضرت مولا کائنات آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے حضور کا بد دعا کا مکڑا دیکھتے ہیں اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلام آپ نے لہب دہن شریف سے کوئی ٹین آیت فرماتے ہیں اور پھر نام بھی آقا کریم خود رکھتے ہیں علی اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ و بارک و سلام آنے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور یہ آج کے ہم جو ٹرانس میشن کر رہے ہیں یہ ہم عبادتی میں تو گزارنے ہیں اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں نے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے علی اس کا دروازہ ہے اور امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت با سعادت ہوئی اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلام محمد سے نویم تشریف فرماتے حضور نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آقا کریم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور حضور جلدی سے نکل آئی اب سے حباب پریشان کہ آقا کریم اتنی جلدی میں چلے گئے اور لے کے گئے ہیں صرف حضرت مولا علی کو آقا کریم بیعدت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پیچھے پیچھے چلے اور حضرت سجدہ فاطمہ تو زارہ کے دروازے پہ پہنچے تو مولا علی دروازے پہ کھڑے تھے اور حضور اندر تشریف لجا چکے تھے اور آقا کریم نے فرمایا آئے علی اندر کسی کو نہ آنے دینا اب جب سعابہ پہنچے حضرت مولا علی دروازے پہ کھڑے ہیں صحابہ ارز کرتے ہیں کیا معاملہ اتنی جلدی میں آگئے حضرت مولا کائنات فرمانے لگے اے میرے صحابہ ساتھیوں اللہ نے مجھے بیٹا حسین عطا کیا ہے اور اس کی ولادت کی مبارک بادی دینے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتیں میرے گھر میں آئے ہوئی ہیں اس وجہ سے آقا کریم جلدی میں آگئے کتنے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آبی تشریف لائے امام میرے حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے صحابہ تمہیں پتائیں آج میرے گھر میں کتنے اللہ کے فرشتیں آئے تو کتنے میں آقا کریم بھی آگئے آقا کریم فرمانے لگے علی کیا تجھے پتا ہے کتنے فرشتیں تجھے کیسے پتا چلا تو حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرتے ہیں آقا خود ہی تو فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے آقا دروازے سے گزر کے جائیں پھر دروازے کو خبر نہ ہو آقا کریم فرمانے لگے علی بتا وزیت مولا کائنات فرمانے لگے میرے صحابہ ساتھیوں ایک لاکھ چوبیس آدھات پرشتے میرے حسین کی ولادت کی مبارک بادی لے سبحان اللہ ناظرین ایسی عظیم حرص تھی کہ جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی جن کی شہادت مسجد میں ہوئی بلکہ مجھے کچھ یوں کہنے دیجئے کہ قصے راہ میسر نائی دو سعادت باقابہ ولادت مسجد شہادت ایک مرتبہ بحلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں ایک چھوٹا سا پیالہ ان کے ہاتھ میں ہے پانی لیتے ہیں دریا سے پیالے میں ڈالتے ہیں پانی لیتے ہیں پیالے میں ڈالتے ہیں پیالہ بھر گیا ہے پانی باہر گر رہا ہے لوگوں نے پوچھا بحلول دانا یہ کیا کر رہے ہو آپ کہنے لگے کہ یہ میں دریا کے پانی کو اس پیالے میں سمونا چاہتا ہوں کہا بحلول پگلا گئے ہو کیا اتنا بڑا دریا اتنا زیادہ پانی اس چھوٹے سے پیالے میں کیسے آسکتا ہے بحلول دانا فرمانے لگے کہ میں یہی تو بات لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اتنا بڑا علی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں کیسے آسکتا ہے اتنا بڑا علی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں کیسے آسکتا ہے آقا فرماتے ہیں ناظرین ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں بطن عزیز کے ممتاز اور معروف سنا خان چونکہ مولا کائنات کے فضائل چل رہے تھے کل ان کی شہادت کا دن ہے میں محمد عاطف رضا قادری صاحب سے گزارش کروں گا وہ منقبت مولا کائنات پیش کریں اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اپنے میزبان محمد ریاض شاکر اور قلزم اور نظام ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ خوشبو ہے پنجتن کی خوشبو ہے پنجتن کی ہر پھول ہر کلی میں ذکرِ علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں ذکرِ علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں من کن تو مولا جس کو آقا نے کہہ دیا ہے من کن تو مولا جس کو آقا نے کہہ دیا ہے یہ شان ایسا رتبہ یہ شان ایسا رتبہ دیکھا ہے بس علی میں کیونکہ ذکرِ علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں اور چہرہ علی کا تک نام عبادت سے کم نہیں ہے چہرہ علی کا تک نام عبادت سے کم نہیں ہے ہر روز دیکھتا ہوں ہر روز دیکھتا ہوں سورت یہی بھلی میں ذکرِ علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں اور نام علی میں دیکھو کتنی مٹھاس سی ہے نام علی میں دیکھو کتنی مٹھاس سی ہے لذت نہیں ہے ایسی لذت نہیں ہے ایسی مشری کی بھی ڈلی میں لذت نہیں ہے ایسی مشری کی بھی ڈلی میں ذکرِ علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں ہم علی ہی احمد میری زندگی کا مقصد حب علی ہی احمد میری زندگی کا مقصد نقش قدم علی کا نقش قدم علی کا مر جاؤ اس گلی میں نقش قدم علی کا مر جاؤ اس گلی میں ذکرِ علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں ذکرِ علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں